جو وقیل صاحب ہے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے حجاب صاحب قرآن میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں اس کے انصار تو آپ کو اور ہمیں جندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے اور ہم بات کر رہے ہیں فتاوہ عالمگیری کی تو میں آپ کو فتاوہ عالمگیری کا جو پہلا پارٹ ہے وہاں سے تھوڑا سا پڑھتا ہوں یعنی کی وولیوم تھری کتاب السیر جس کی آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا پہلا ادھائے ہے اس کی یہ لکھتا ہے کتاب السیر کی شریعی ویاکھیا اس پشت ہو کہ اس کی شریعی ویاکھیا اس طرح کی گئی ہے کہ جہاد بلانا ہے دین حق کی اور اور یدھ کرنا ہر ایسے وقت سے جو انکار کرنا کرتا ہے دین حق و سویکار کرنے سے آپ کی ٹپنی میں تھوڑا وستار سے بات کرنا چاہوں گا منشتہ کے اتحاس میں سب سے بھینکر سب سے برے کسی بھی تلنا سے آپ ان سے ادھیک کچھ نہیں پائیں گے وہ کافروں کے یا مشرقوں کے اسلامیوں کے ہاتھوں یا کرشنز کے ہاتھوں نرسنگھار ہیں ایک موٹے انمان کے انشار بھارت میں جو افغانستان سے لے کے بھرما تک ہے دس سے اٹھارہ کروڑ لوگوں کی ہتھیا ہوئی ہے یہ کوئی کام ایک سال میں ایک دن میں ایک مہینے میں نہیں ہوا یہ صدیوں چلتا رہا ہے تو صدیوں اگر ہو رہا ہے تو اس کا کوئی قرآن ہونا چاہیے کوئی پاگل بادشاہ تھا کوئی سناپتی پاگل تھا کوئی اسے بس علاقہ دماغ خراب تھا کوئی صوفی حرام زیادہ تھا اس سے پریابت نہیں ہے اس سے آگے کا معاملہ ہے یہ کہ یہ کسی ایک وچیش وچاردھرہ چنتندھرہ سے یہ کام چل رہا ہے اور کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہو یا سپریم کورٹ یا ہائے کورٹ کرنا ٹک والوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ کام ہو چکا ہے تو غلط سوچ رہے ہیں غزبہ ہند لگاتار چلنے والا کام ہے سات سو بارہ عیسوی میں کچھ کے انصار آٹھ ہوا اور کچھ کے انصار چودھ ہوا آکرمن تھا جو سپھل ہوا ہے اس سے پہلے سات یا تیرے آکرمن بری طرح سے آس پھل ہوئے تھے پھر بھی لگاتار وہ سب اس کارے کو کر رہے تھے اس کی کوئی یوجنا اس کا من اس کا کارن کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں پچھلے دنوں آپ سے بھی بات ہوئی تھی اور یہ کچھ بے خوفیاں لوگوں نے کی کہ فتوہ عالمگیری اور فتوہ رزویہ کو ملا کر لوگ بات کر رہے تھے دفر ہے گدھا ہے اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ فتوہ رزویہ رائے ہے اس کسی مرضی مانے کسی مرضی نہ مانے مگر فتوہ عالمگیری اس کال کا کنڈکٹ ہے جو ادھکار ہے دھیان کریں فتوہ عالمگیری کس کال میں لکھی گئی ہے چھترپتی شواجی اپنے پورے دلبل کے ساتھ تیز شتہ سے کام کر رہے ہیں اہم راجہ ان کا سور دھم بلکل جگ مگا رہا ہے سکھوں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اورنگ زیب دردر کرتا ہوا کتے کی طرح ادھر سے ادھر مارا مارا پھر رہا ہے انتتہ اس کی امرتیو مہاراشت میں ہوئی دلی آگرہ میں نہیں تھا وہ پھر بھی اس کے باوجود جو اس کا آخری ستائیس سال وہ دکھن میں تھا جی اس کا جو راجہ کشتر ہے جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے یا اس کے سپا سالاروں کا بس چلتا ہے نوابین کا بس چلتا ہے وہاں کیا کر رہے تھے وہ سب سے نکٹ کا جو اتحاسی جو بلکل سامنے کا ہے وہ انیس سو ستالیس چودہ آگست انیس سو ستالیس میں بھارت کا بھباجان ہے ایک موٹے انسار ایک موٹے انمان سے کم سے کم بھی کریں گے تو دس لاکھ سے کم انمان کسی کا نہیں ہے تیس سے چالیس لاکھ لوگ مارے گئے اس میں یہ جو کارے ہوا ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوا افغانستان میں پاکستان میں جسے بھنگلہ دیش کہتے ہیں اس سارے کشتر میں ہندووں کو مار کے توڑ کے کاٹ کے گھسیٹ کے شادی کے نام پر پیسہ دے کے جزیہ کے نام پر جیسے ہو سکا مسلمان بنایا گیا دینِ حق میں لائیا گیا اور دینِ حق کسی کافر کے ساتھ مشرق کے ساتھ چین سے نہیں بیٹھ سکتا اس کی لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں انیس سو ستالیس بہت سمیں نہیں ہوا ہے کسی کو بھی اگر غلط فہمی ہو تو اس کے سمجھنا چاہیے کہ اس سے کم سے کم دس لاکھ نہیں تو 35 سے 40 لاکھ لوگ مارے گئے اور کروڑوں پہ ستھاپت ہوئے بلکل برباد ہو گئے لوگ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا ایک لباس جو بدن پہ تھا وہ بدن وہ لباس لے کر لوگ نکلے ہیں کتنی ہماری ماتاؤں کا بہنوں کا بلاتکار ہوا ان کو چھین لیا گیا ہماری سمپتی چھین لی گئی سب پرکار سے ہماری درگت ہوئی اس کا کارن دینے حق میں لوگوں کا جانا ہے جو 712 سے لے کر یعنی 1300 برس سے لگاتار چل رہا ہے اور یہ بند نہیں ہوا ہے کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے سے 35 ہٹنے سے کوئی دینے حق کی دعوت بند نہیں ہوئی ہے وہ لگاتا رہے جماعت اسلام کے ٹروپ سب ہی بھی گھوم رہے ہیں ہر جگہ کیسے ہو کس طرح سے ہو ابھی عمر فاروق اتر پردیش کا ہی لڑکا ہے پندگر کا پڑھنے والا مسلمان ہو گیا اور اس نے 5000 لوگوں کو مسلمان ہو گیا مگر 500 بھی کیسے بن گئے اس کی یوجنا حقی صاحب کی کتاب ہے کئی چاند تھے سریاسمہ اس میں وہ ٹیپو سلطان کا ایسے بھیگی آنکھوں سے ڈبڑوائی آنکھوں سے ذکر کرتے ہیں کہ سامنے ہوتے تو ایک کس کے جھاپڑ مارتا ایسے ہتھیاروں کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے مغلیہ سلطنت کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے آج کا یہ پوسٹ ماسٹ جنرل رہا ہے اتر پدیش کا یہ آدمی آج یہ سوچتا ہے پوری کتاب اس پوری گلوری پر لکھی گئی ہے اسلامی گلوری پر لکھی گئی ہے اس اسلامی گلوری پر لگاتار کرنے کام کرنے کا نتیجہ پاکستان بننا افغانستان ٹوٹنا ہمارے بغل جو کشتر ہے بنگلہ دیش جس کو ہم سب سمجھتے ہیں یہ بات پسٹ کرتا چلوں چودہ آگست 1946 کو جو ڈائریکٹ ایکشن ہوا تھا شہی سورا بردی مکھے منتری تھا اس کا دائیں ہاتھ کون تھا مجی رحمان بند بند جو آج جس کی اولادیں ہمیں ہندو مسلم ایکتہ سکھاتی ہیں یہ بیسیکلی یہ ہتھی آ رہے ہیں اور اس کا قرن یہ جو کتاب ہے کتاب جس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ اتحاس میں جانے والا کام ہے پہلی بار اس کو ہندی میں چھڑا گیا ہے اور اتحاس میں جانے والا کام اس لیے ہے کہ یہ کتاب کوٹس میں ریفرنس میں کوٹ ہوگی تتھیوں کے روپ میں کہ یہ ہے سچ کوئی کہتا ہے کہ اسلامی ویوستہ ایسی ہے کہ نہیں اب میں اس میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کی شرعی بیاد بلانا دین حق کی اور یدھ کرنا ایسے ہر وقت سے جو انکار کرتا ہے دین حق کو سویقار کرنے سے بدرو کرتا ہے بھلے ہی وہ کام اپنی جان سے کرے مال سے نیم اور آدیش کیا ہیں نیمت جہاد کا اوچت دو یا تین ہیں ایک یہ کہ دشمن جس دین حق کی طرح بلائی جاتا ہے اس کو سویقار کرنے سے انکار کر دے ویر حقیقت رائے کی ہتھی آئی صحیح ہوئی تھی گروہ تیغ بہدر اور ان کے ساتھ کے ستی داس مت داس بھائی دیالہ ان سب کی ہتھی اسی طرح سے ہوئی تھی یہ کہا گیا تھا مسلمان ہو جاؤ چھوڑ دیں گے سب کچھ مل جائے گا انہوں نے اعتراض کیا تو یہ اور اس میں ایک چیز اور ہے سوی کار کرنے سے انکار کرے اور دشمن کو ہماری اور سے شرن نہ دی گئی ہو یہاں دو فرق ہیں ایک کافر اور ایک مشرق مشرق یعنی مورتی پوجک ان کے ساتھ تو جہاد کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے جو کافر ہیں یعنی اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی اور ان دونوں کے ساتھ یہ ٹیکس کلنے والی غیر اسلامیوں کے ساتھ اسلامی ببستہ ہے دوسرا ہمارے ان کے بیچ میں انبند ہو دوسرے ہے کہ جہاد کرنے والے اپنے گیان اپنی اجت رائے پرتن سے جس کی رائے پرتن کا وشواز کرنے والا اس کی رائے سے امید کرتا ہو اس جہاد سے اسلام کے ماننے والوں اور آپ مار کھا جائیں چوٹ کھا جائیں جیسے آج جہاد پبلک میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سمیں کریں گے تو مار کھا جائیں گے تو دھیان رہے کہ اسلام کو شکتی یا دھن یش پراب تو تب ہی جہاد فرض ہے تب تک اپنی سنخیہ بڑھاتے جاؤ اپنی تعداد بڑھاتے جاؤ اور تم اس حالت میں نہ آجاؤ کہ جب جہاد کر سکو جی ایک بیکتی ایک جان سے جہاد کرتا ہے تو اس کو جن کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنی جان کو تباہی میں ڈال سکتا ہے تو کلیر سمجھ لیجے کہ وہ جس سمیں اور آپ دیوالی مبارک اور ہولی مبارک کہہ رہے ہیں یا عید کی مبارک بعد آپ دینے جا رہے ہیں تو وہ تب تک روکے ہوئے ہیں جب تک وہ جہاد کر کے آپ کا گلہ نہ کٹ سکیں یہ بلکل پشت یہ کوڑ پندک ہے یہ ایسی کتاب ہے میں آپ کو ایک منٹ رکھوں گا اس میں سے یہ بہت جو روچی کروش ہے وہ میں آپ کیونکہ آج ہائی کورٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ صاحب کی یہ ہجاب یہ فرض ہے یہ کتاب کیا کہتی یہ کہ رہی ہے کہ یہ بلکل آپ کے دوسرے پیج کے انت کی طرف ہے کہ کچھ نے کہا کہ جہاد لام بندی کے پہلے ایشور کی بندنہ ہے اور لام بندی کے بعد مول کرتب ہے یعنی فرض ہے یعنی ہر وقت پر انوار ہو جاتا ہے یعنی کی جہاد بھی فرض ہے تو کیا کورٹ اس کو بھی دیکھے گا کہ صاحب شو کی جہاد فرض ہے اس لیے اس کا حق جو ہے دین حق والوں کو بھارت یا کسی بھی سب سماج میں نیم قانون ان کی جڑیں پرمپراؤں میں ہیں اس میں دو رائن مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آدھار چیز ہے وہ یہ ہے کہ مانوتا کے صدھانت ہیں کسی کی پرمپرہ یہ ہے کہ گلہ کٹنا ہے جسے تھگ انہیں جب ان کو پکڑا گیا تھا فرنگیا اور ان سب کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کالی جی کے اپا سکھ ہیں وہ بھوانی کہتے تھے اور ہم مارتے نہیں ختل نہیں کرتے بلی چڑھاتے ہیں تو ان کا دھارمی ادھگار مانکے انگریز نے چھوڑا نہیں تھا جو باتیں بھی کہی جا رہی ہیں وہ چار تین حرف لانت بھیجنا اور اس کو الگ کرنا پڑے گا انیت بھارت بھر میں تو اتنی برمپرائیں ہیں اتنی گنڈائی پھیل جائے گی کوئی کنٹرول کری نہیں سکے گا یہ انیوار کار ہے مول آدھار جو ہم ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں سری نشٹ کرنا پڑتا ہے بھارت میں عجیب سی استطی ہے کہ چاہے وہ بیوروکرسی ہو چاہے جوڈشری ہو چاہے ہماری راج نیتہ ہوں ان لوگ کو یہ بات سوچ نہیں جو بالکل سامنے کی ایک عام بے بڑھا لک آدمی بھی سمجھتا ہے آخر یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر پرمپرہ میں وہ برکہ ہے تو اس بات کو آپ سوئی گار کر لیں گے یعنی جو لوگ برکہ نہیں پہنیں گے وہ اوٹ کی درشتی میں غیر کانو نہیں کام کریں گے کسی جج کی دماغ میں ایسا پورا کیسے آ سکتا ہے وہ سوال پوچھے کیسے سکتا ہے نہیں سوال پوچھے نہیں گئے یہ تو جو پیٹیشنر کے وکیل ہیں وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں اور اس لیے جو ہم آج کرچہ کر رہے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں کم سے کم کرناٹک میں وہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے میرے وچار سے ان کے سنگیان میں بھی لیا یہ پروگرام دیکھئے یہ فرض بتا جا رہے ہیں اس میں تیسری فصل باب اور فصل آپ کہتے ہیں ادھیائے اور ادھیائے کا ایک چیپٹر یہ ادھیائے ایک ہے جو آپ کے جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاد لام بندی کے پہلے یہ ہم نے بھی دوسری فصل کری یعنی دوسرا چیپٹر کیا جہاد لام بندی کے پہلے انوار کرتا ہے اور لام بندی کے بعد مول کرتا ہے اب اس کا جو اگلا چیپٹر ہے وہ کیا بولتا ہے چیپٹر کا مطلب اگلا جو اس کا سب چیپٹر کہہ لیجے اس کو ہر آزاد مرد سنیے صاحب ہر آزاد مرد یہ چوتھا ہر آزاد مرد بدیمان سوست پر جو جہاد پر سمرت ہے جہاد کرنا انوار یہ ہے اور جہاد کی پریبھاشا پی دی گئی ہے تو اب یہ فرض ہے یا مکروح ہے کہ الگ الگ پانچ طریقے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں آپ دیان ہوگا اور یہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس پر نرد نہیں چھوڑا جا سکتا کسی طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا یہ کام تو ہم لگاتار کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہو سکتا ہے آپ میری اس بات سے کچھ کشن کے لیے اسیمت ہو جائیں آج جو اسلامی چند تک ہیں جن کے دماغ تھوڑا سلج گئے ہیں ان کا کہنا ہے جیسے فیس بک پہ آئی ڈی بناتے ہیں نا لوگ اس طرح سے اللہ بیسکلی محمد کی فیک آئی ڈی ہے محمد کو جو چاہیے اور بہت لوگ ہیں بہت لوگ بولتے ہیں کہ محمد تو یہ ساری بات کرتی اتنی موٹی کتاب ہے اور اس کے آدھار پر پچاس کتاب لکھی گئی ہیں وہ بات یہ کہ رہے ہیں کہ جو محمد کی وقتیت اوشکتہ ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن لوہ محفوظ ایک ساتھویں آسمان میں اللہ یہاں کے پاس پتھر اس پر لکھی ہوئی ہے اب لوہ محفوظ پر جو لکھا گیا وہ محمد کی ہون اس سے پہلے لکھا گیا تو یہ کیسے پتا لگے گا کہ جو کچھ محمد آج کر رہا ہے وہ پہلے سے ایڈوانس میں کیسے پتا تھا اگر پتا تھا تو پھر یہ روز جزا یا قیامت کا دن اور ہمارے اچھے برے اعمال کے حساب سے ہمیں جہنم یا جنت دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے سوطنتر اگر ہم ہوں تو پھر یہ بتائیے اگر ہم سوطنتر ہیں میں یہی مانتا ہوں ہوں تو محمد کی نیجی جیون کی باتیں قرآن میں کیوں ہیں قرآن میں یہ آیت ہے کہ مسلمان محمد کے گھر نہ جاؤ بلایا جائے تو نظر نیچی کر کے داخل ہو اس کی بیویوں سے باتیں مت کرو شاہب اللہ میاں کو اس سے کیا تکلیف ہے کہ آئیشہ کیا کر رہی ہے خدیجہ کیا کر رہی ہے فرانی کیا کر رہی ہے ماریا کیا کر رہی ہے تم سے مطلب یہ لوہ محفوظ ہے کتاب رکھی ہے اس میں پرسنل باتیں چھوٹی چھوٹی چیز کیوں ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیک آئیڈی تھی اور اس کے ذریعے محمد نے اپنی چیز کی ٹھیک یہ بات ماننے والی ہے تو اسی درشتی سے پرتیک بات کو برکھا جانا چاہیے پرمپرہ میں کیا نہ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جو کہ یہ مانوطہ سے بپری جا رہی ہے جو بھی ترگ دی